کہ جو ہمارے ساتھ ایڈیشن پولیمرائزیشن ہیں ان کے جو بیسک ہیں بیسک پوائنٹ ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں جو انتہائی ہی ضروری ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے جتنی بھی ٹیسٹس ہوتے ہیں ان کے پوائنٹ آف یو سے انتہائی ہی ایمپورٹنٹ ہیں سو فرسٹ پوائنٹ ایڈیشن پولیمرائزیشن کی جو سب سے مطلب کامن پوائنٹس ہوتے ہیں ان میں سے پہلا کیا ہے منو فنکشنل گروپ منومر کیا ہوتے ہیں منو فنکشنل گروپ منومر یہاں پر جو منومر استعمال ہوتے ہیں وہ اکثر کیا ہوتے ہیں منو فنکشنل گروپ ہوتے ہیں فارکزمپل ایک مثال ہم لیتے ہیں ایڈیشن پولیمرائزیشن کے لیے ہم ایک منومر کی مثال لیتے ہیں سپوز this is weanile kloride کیا ? وینائل کلورائیڈ تو دیکھیں یہاں پر آپ کو دکائے دے رہی ہیں کہ کیا دکائے دے رہی ہیں ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کلورین کا کچھ اثر ہے کلیر ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن جو بیسک پرابرٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مطلب پولیمرائزیشن ہوتا ہے وہ اصل میں یہ ڈبل بانڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ ڈبل بانڈ ہوتا ہے کلیر تو آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں آپ محتویف قسم کی مثال آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں کلیر دیکھیں اکرائیلو نائٹریل اکرائیلو نائٹریل کی مثال لے سکتے ہیں کلیر تو دیکھیں یہ جو یہ جو پولیمرائزیشن ہے ان کی اہم پرابرٹی کیا ہے کہ اس میں اکثر اس میں اکثر جتنے معنیمبر استعمال ہوتے ہیں اس میں ایک ہی فنکشنل گروپ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اکثر کیا ہوتے ہیں انسیچوریٹ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اکثر جو ہمارے ساتھ معنیمبر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں انسیچوریٹ ہوتے ہیں انسیچوریٹ کلیر مطلب یہ ہے کہ اس میں ملٹیپل بانڈز ہوتے ہیں کلیر سو فرس پائنٹ ایڈیشن پولیمرائزیشن کی کیا ہے کہ اس میں جو معنیمبر استعمال ہوتے ہیں اس میں اونلی ون فنکشنل گروپ ہوتا ہے اور وہ انسیچوریٹ ہوتے ہیں اس کے بعد complete edition polymerization complete in 3 stages clear in 3 stages first stage کیا ہے وہ کیا ہے initiation clear initiation دوسرا کیا ہے دوسرا ہمارے ساتھ ہے propagation propagation دوسرا ہمارے ساتھ کیا ہے propagation اور تیسرا ہمارے ساتھ ہے ترمینیشن تیسرا ہمارے ساتھ کیا ہے ترمینیشن ترمینیشن کلیار سو جو ہمارے ساتھ یہ جو ایڈیشن پولیمرائزیشن ہے یہ بیسیکلی تری تری سٹیجز میں ہوتی ہیں انیشیئیشن انیشیئیشن پروپیگیشن اینڈ ٹرمینیشن کلیار ڈیٹیل کے لیے دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ فرسٹ اف آل انیشیئیشن سٹیپ میں ایک انیشیئیٹر آتا ہے اور اس سے کیا بنتا ہے ایک ریاکٹیو سپیشیز بن جاتی ہے کلیار ایک ریاکٹیو سپیشیز بن جاتی ہے یہ ریاکٹیو سپیشیز اٹیک کرتی ہے ماں نمر پر اور کیا بناتی ہے اس طرح کا ایک سپیشی بنا لیتی ہے یہ بھی ریاکٹیو ہوتی ہے یہ سٹیپ کیا کہلاتا ہے انیشیئیشن سٹیپ کہلاتا ہے انیشیئیشن انیشیئیٹر کا ریکٹیو فارم میں آنا اور دیکھیں کہ کس طرح ریکٹیو فارم میں آتے ہیں دیکھیں اس طرح ویڈیو اور اس کی بھی موجود ہیں اور اس اس ریکٹیو سپیشیز کا مانوبر پر اٹیک کرنا اور اس سے دوسری سپیشی بنانا کلیار سو اس پراسس کو ہم کیا کہتے ہیں انیشیئیشن سٹیپ کلیار انیشیئیشن پروپیگیشن میں کیا ہوتا ہے پروپیگیشن میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو سپیشیز بن چکی ہیں یہ کلیار یہ دوبارہ اٹیک کرتی ہیں دوسرے مانوبر پر اور ایک لانگ چین پالیمر بنتا ہے لیکن ڈیٹ نہیں ہوتا مطلب وہ پھر بھی ریکٹیو ہوتا ہے پھر بھی کیا ہوتا ہے ریکٹیو سٹار کیا شو کرتی ہے مطلب ریکٹیویٹی شو کرتی ہے سو اس سٹیپ کو ہم کیا کہتے ہیں پروپیگیشن سٹیپ وٹ پروپیگیشن سٹیپ اور ٹرمینیشن سٹیپ کیا ہوتا ہے جب یہ یہ کس چیز میں کنورٹ ہو جائے ڈیڈ ہو جائے کیا ہو جائے جس طریقے سی بھی ہو ڈیڈ ہو جائے سو ایڈیشن پالیمرائزیشن تری سٹیجز میں ہوتا ہے فرسٹ ون انیشیئیشن سٹیپ انیشیئیشن سٹیپ میں ایک ریکٹیو سپیشیز بنایا جاتی ہے وہ ریکٹیو سپیشیز کسی مانوبر پر اٹیک کرتی ہیں اور اس طرح کی دوسری ریکٹیو سپیشیز بنا لیتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں انیشیئیشن سٹیپ دوسرا ہوتا ہے پروپیگیشن سٹیپ یہ ریکٹیو سپیشیز دوبارہ کسی دوسرے مانوبر پر پیرو تیسرے پیرو چاوتے پانچ وین چھٹے اینڈ سو آن اٹیک اینڈ اٹیک کرتی ہیں اور ایک لانگ چین لائو لانگ چین لائو پالیمر بنا لیتی ہیں اور یہ لائو پالیمر آخر میں کیا کیا جاتا ہے ڈیٹ کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے انریکٹیو کیا جاتا ہے اس کو ہم ٹرمینیشن پر کہتے ہیں یہ کیا ہے انیشیئیشن یہ ہمارے ساتھ پروپیگیشن اور یہ کیا ہے ٹرمینیشن اوکے سو بیسیکلی ایڈیشن پالیمرائزیشن تری سٹیجز میں ہوتا ہے انیشیئیشن پروپیگیشن اور ٹرمینیشن کلیار سو یہ بھی کیا ہے ایمپورٹنٹ کامن پرابرٹی ہیں ایڈیشن پالیمرائزیشن کی اس کے اس ٹائپس مختلیف ہیں کلیار ہیں جو ایڈیشن پالیمرائزیشن ہیں ان کے مختلیف ٹائپس ہیں نمبر 1 Free Radical Free Radical Addition Polymerization Free Radical Addition Polymerization نمبر 2 Anionic Polymerization Anionic Addition Polymerization Free Radical Addition Polymerization Anionic Addition Polymerization تیسرا کیا ہے Kate Kate ionic edition polymerization Kate ionic edition polymerization اس کے بعد ہیں ring opening opening edition polymerization ring opening edition polymerization اس کے بعد ہیں chain transfer chain transfer chain transfer Soumaltezer chain transfer term Edition اس کے بعد ہیں گروپ opening میٹا تیسی گروپ آپ میٹا تیسی اسے سام ٹائم ہم گروپ transfer polymerization بھی کہتے ہیں clear کرر گروپ ایسی پانی ماری گروپ دویا اس کے با Object ہم کیا کہتے ہیں ring opening رنگ آم منگ میٹا تیسس پولیمریزیشن سو دیکم فری ریدیقل فری ریدیقل پولیمرزیشن 에�دیشن پولیمریزیشن کی کیتنے تائب سے ہیں فری ریدی Snapchat Blue Edition polymerization anionic Edition polymerization ket ionic Edition polymerization رنگ اپنین ادیشن پولیمرزیشن ڈھروپ ٹرانسور ادیشن پولیبر آزیشن اور رنگ اوپننگ میٹا تیسز پولیمرائزیشن کلیر ہیں اس کے بعد اس کے بعد یہ تو اس کے مالیکولر فریگمنٹ مالیکولر فریگمنٹ مالیکولر فریگمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہاں پر مالیکولر فریگمنٹ is not last مالیکولر فریگمنٹ is not last دیکھیں جب ایک مانومر دوسری کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے اور ایک لانگ چین کیا بنایا لانگ چین آپ مانومر بنا لیتی ہیں دیکھیں کلیر جب ایڈیشن پولیمرائزیشن میں مانومر آپس میں کمبائن ہوتے ہیں اور لانگ چین بنا لیتی ہیں پولیمر کی یعنی سے ہم سپوز اس طرح لکھتے ہیں دیکھیں اس طرح کلیر اور جب وہ لانگ چین پولیمر بناتی ہیں تو لانگ چین پولیمر بناتے وقت کوئی فریگمنٹ کوئی مالیکول کوئی سپوز الکوہل وارٹر وغیرہ ریلیزو نہیں ہوتی کلیر اچھا اس کے بعد ہیں کنسنٹریشن کنسنٹریشن تو دیکھیں کنسنٹریشن ڈگریزیز دیکھیں یہ کیا ہیں ایک سیمپل ہیں دیکھیں مانومرز ہیں بہت سارے یہاں پر مانومرز ہیں کلیر سو یہ جب یہ مانومرز جب آپس میں کمبائن ہوتے ہیں اور لانگ چین پولیمر بناتے ہیں تو ظاہری باتیں ہیں کہ ان کی کنسنٹریشن کم ہوتی جاتی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ at the end of the reaction کچھ مانومر ویسے ہی رہتے ہیں اس کنٹینر میں تو دیکھیں بہت سارے مانومرز ہوتے ہیں وہ آپس میں کمبائن ہوتے ہیں کلیر جب ان کی کمبینیشن ہوتی ہیں تو مطلب وہ ختم ہوتے ہیں ان کی کنسنٹریشن کم ہوتی جاتی ہیں تو کلیر ہے بہت سارے مانومرز ہوتے ہیں بہت سارے مانومرز ہوتے ہیں بہت سارے مانومرز ہوتے ہیں کس ٹمپریچر پر ہوتی ہیں لو ٹمپریچر پر ہوتی ہیں اوکے اس کے بعد یہ تو لو ٹمپریچر پر ہوتی ہیں دیکھائی دی رہی ہے اوکے اچھا یہ اکثر لو ٹمپریچر پر یہ ہوتے ہیں دوسری بات یہ اکثر کیا ہوتے ہیں یہ اکثر ایکزو ترمک ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ایکزو ترمک ہوتے ہیں ایکزو ترمک ایڈیشن پولیمرائزیشن اکثر کیا ہوتی ہے ایکزو ترمک ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں دیکھیں فار ایکزمپل دیس ایز ایتائلین کلیار جب وہ دوسری ایتائلین کے ساتھ بانڈ بناتی ہے کلیار تو کیا بن جاتی ہے سی ایس ٹو سی ایس ٹو سی ایس ٹو سی ایس ٹو مطلب یہ ہے کہ یہ پائی بانڈ سگما بانڈ میں کنورٹ ہو رہا ہے پائی بانڈ سگما بانڈ میں کنورٹ ہو رہا ہے تو پائی بانڈ انسٹیبل ہے سگما بانڈ سٹیبل ہے تو انسٹیبلیٹی سے سٹیبلیٹی کی طرف جانے میں انرجی خارج ہوتی ہے تو یہ ایک سر کیا ہوتے ہیں ایکزو ترمک ہوتے ہیں جب کوئی ریاکشن ایکزو ترمک ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ڈیلٹا ایچ لیس دن زیرو ڈیلٹا ایس لیس دن زیرو ڈیلٹا جی لیس دن زیرو سو اکثر ایڈیشن پر ایمرائزیشن میں ڈیلٹا ایچ مطلب یہ کہ ایک دو ترمی کی ہیں ڈیلٹا ایچ نیگٹیو ہوتی ہیں انٹراپی نیگٹیو ہوتی ہیں گپس فری انرجی بھی نیگٹیو ہوتی ہیں کلیر ہیں سو یہ کچھ کچھ کیا تھی ایمپورٹن پوائنٹس تھے جس کو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اور دیکھیں اور اس کی ایک اہم پرپرٹی یہ ہے کہ یہ کنورشن پر ڈیپینڈ نہیں کرتی کنورشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ملک ادر سائز چھوٹا ہو یا بڑا ہو اکثر ان کی ریٹ کیا ہوتی ہیں تیز ہوتی ہیں تیز سے وہ بنتے ہیں کلیر ہیں سو یہ کیا تھی ایڈیشن پولیمرائزیشن کے کچھ ایمپورٹن پوائنٹس تھے اکثر جو مانومرز ہوتے ہیں اس میں ایک ہی فنکشنل گروپ استعمال ہوتا ہے اکثر مانومر انسیچوریٹڈ ہوتے ہیں یہ تری سٹیجز میں کمپلیٹ ہوتے ہیں اینیشیشن پروپیگیشن ٹرمینیشن ٹائپس اس کی فری ریڈیکل پولیمرائزیشن رنگ اوپننگ پولیمرائزیشن این آئینک پولیمرائزیشن کیٹا آئینک پولیمرائزیشن گروپ ٹرانسور میٹا تیسیز اس کے بعد ہیں مالک ادر فریگمنٹ کی کوئی جب پروپیگیشن سٹیپ ہوتا ہے جب پالیمر بانتے ہیں تو کوئی لاز نہیں ہوتا مطلب کنڈنسیشن وغیرہ یہاں پر نہیں ہوتی کوئی ایش ٹو او الکوہل وغیرہ لیلیز نہیں ہوتے سائیڈ پرادکٹ نہیں بانتا کلیر ویڈ دی پیسیج آف ٹائم دی کنسنٹریشن آف مانومر ڈکریزیز کلیر بٹ ان کی جو کا ان کی کچھ نہ کچھ مقدار آخر تک کنٹینر میں باقی ہوتی ہے اس کے بعد یہ اکثر لوٹمپریچر پر ہوتے ہیں ایک سترمک ہوتے ہیں کلیر سومید ہیں کہ آپ لوگ جان چکے ہوں گے اس کے بعد ایڈیشن پولیمرائزیشن کی کچھ عام پرابرٹی وہ بھی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکس لیکچر میں موسیقی